ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں محرم الحرام کا دوسرا اتوار اس کا بہت خاص وظیفہ آپ کو انائت کرنا ہے چونکہ دن سارے اللہ کے ہیں اور آپ جس دن بھی کوئی وظیفہ پڑھیں گے اور جس دن بھی شروع کریں گے اللہ آپ کو فیض دے گا فضیلت دے گا جمعہ سب سے افضل ہے لیکن یہ کہنا کہ فلان دن نحوست والا ہے یہ غلط ہے اب اتوار دوسرا جو آئے گا محرم کا وہ ہمیشہ چودویں چاند کے قریب ہوتا ہے اور یاد رکھیں اس وقت چاند عروج پر ہوتا ہے سمندروں میں مدد جزر ہوتا ہے اور اس وقت آپ اگر پانی کے کنارے چلے جائیں سمندروں کے کنارے چلے جائیں تو آپ کو عجیب حییت ملے گی عجیب ماحول ملے گا سمندر کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی ہے اللہ کی مخلوق جو سمندروں کے یہ جوبن یہ ان کی لہریں یہ ان کا عروج اور خوف کا یہ کیفیت رات کے ٹائم میں نے کئی مرتبہ باہر کنٹریز میں رات چودویں کی سمندروں کے کنارے پانی کے کنارے لہروں کا مدد جزر دیکھا اور وہاں بیٹھ کے ہم نے پڑھائی کی چلہ کشی کی اور ایک بندے کو میں نے جب ایک جگہ بٹھایا اس نے کہا جی مجھے چلہ کٹا دیں اور وہ خود بہت ماہر تھے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے بھاگ گئے کہیں لیکن یہاں مجھ سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی خوف ایسا لہریں اٹھتی تھی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اب اوپر آ رہی ہے میرے وہ چودویں چاند بہت ہی خاصیت کا حامل ہے اور یاد رکھیں جو انسان محرم کے دوسرے اتوار کو دن کے کسی بھی لمحے چونکہ یہ دن کا وظیفہ ہے روشنی کا وظیفہ ہے تاکہ آپ کا کام اللہ رب العزت جو ہے تکمیل تک پہنچا دے اگر آپ کی شادی کا یا رزق کا کوئی بھی مسئلہ رکا ہوا ہے آپ کا کوئی بھی کام بند ہوا ہوا ہے آپ کا گھر بنتا ہوا رک گیا ہے شادی ہوگتے ہوئے رک گئی ہے گھر کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے کوئی بھی کام رک چکا ہے جو ڈیٹ ہو چکا ہے آپ دن کے کسی بھی لمحے دوسرے اتوار کو سور قمر جو سور قمر ہے قرآن حکیم کی آپ اس کو ایک بار پڑھیں اور دعا کریں اللہ آپ کے بند کاموں کو کھول دے گا اللہ آپ کے کاموں کو جاری و ساری کر دے گا چاند کی چودویں کے قریب یہ اتوار آتا ہے چاہے وہ کسی بھی طریق کو آئے آپ یہ پڑھ لیں آپ کے کام انشاءاللہ ہو جائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين